آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ خدا جب ہمارا دل توڑتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے یا پھر جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب وہ خواہش ہماری پوری نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے دیکھئے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تحجد میں، آنسو میں غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے تو نے کسی اور کو دے دیا مگر پھر کہیں اندر سے بہت اندر سے اس کی سسکتی روح سے آواز آتی ہے جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سراب کیا تو اتنا خودگرز تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمانہ لیے جاتا تھا تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوجھ رہا تھا پھر ایسا ہی تو ہونا تھا مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے کس سے جڑنا ہے کس کی خواہش رکھنی ہے سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں آنسو کس کے لیے بہانے ہیں اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو تُو سجدوں میں تڑپ مانگتا تھا جس کی وہ سجدے بھی جھوٹ تھے وہ جھوٹ ہو جاتے تُو اللہ کو بھی بھول جاتا تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا تُو اسے بھولے اسی لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تُو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وقتی طور پر دل تو ٹوٹتا ہے مگر وہی دل پھر آپ کا رب سے جڑتا ہے مجھے موسیقی